سلام علیکم ناظرین انتخاب آلائن سے میں ہوں عزیز لاسی یہاں پر جو انیس دسمبر کو کل کے دن واقعہ ہوا ہے ایک ثانیہ ہوا ہے جس میں تیرہ ہلاکتیں ہوئی ہیں تیرہ یہاں کے جو مقامی باشندے تھے وہ شہید ہوئے ہیں ایک بہت بڑا ثانیہ تھا اس حوالے سے یہاں پر آج جو یہاں جی ایو آئی کے اقلیتی ممبر صوبائی سمبلی ہے موکی شاملہ لاسی وہ یہاں پر آج وزٹ کر رہے ہیں ہم ان سے پتا کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا تا� اولتیں ہیں جو معاملات ہیں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پر ان کو کیا اظہار خیال کرتے ہیں جی موکی صاحب شکریہ ہمارا ایک علاقہ جو نے ایک پر امن علاقہ ہے یہاں پر جارے مظلوم یا گریب لوگ جو آباد ہیں کاروباری لوگ آباد ہیں یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے اس قسم کا دلخراش واقعہ اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے ڈسٹرک میں مطلب اس لیول کا اتنی بڑی ڈیتھ ہوئی ہیں اتنے بڑے لوگ جو نے متاثر ہوئے ہیں بلکہ میں سمجھ ہوں کہ پورا لس بیلا سو گوار ہے اس واقعے کے ساتھ تو مجھے میں بھی آلڈی وہاں پر تھا کوئٹا میں تھا چونکہ ہماری چلاس چل رہے تھے اور بائدہ ہوئے آج ہماری سی ایم صاحب سے ایک بجے میٹنگ بھی تھی جمعیت کے یو آئے کی تو مجھے جسے رات کو یہ اطلاع ملی تو برحال اس وقت یہ کنڈیشن تھی کہ لوگ آسپیٹل میں پہنچ گئے ہیں ڈیتھ اتنی نہیں تھی پھر صبح مجھے ساڑھے ساتھ بجے ان فارم کیا گیا کہ بھی کاف کافی لوگ جنرل ڈیتھ ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارا علاقہ ہے ہم اس سے واپستہ ہیں ہمارے اپنے ہم ان کے ہیں ہمیں بھی بڑی ذاتی طور دلی طور بھی تکلیف ہوئی کہ اس قسم کے لوگ ہمارے کافی ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے جانے چلی گئی تو میں پھر بائی روڈ وہاں سے نکلا سیدھا سیاہ وزٹ بھی کیا کچھ تیزیتیں کی کچھ کروں گا بھی برحال یہ ہمارے لس بیلا میں بہت ایک ایسا واقعہ انوخہ واقعہ ہے ک شاملال صاحب آج ہم نے ہسپیچل کا بھی وزٹ کیا یہاں پر وہاں پر کوئی سہولتوں کا فقدان ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا کنجسٹر شہر ہے اتنی بڑی آبادی ہے تو اس میں جو ہسپیچل کی صورتحال ہے اس پر اس کو آپ کس نیج پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے کیا ویجن ہے سوالے سے یا جو پیشل جو کمران رہے ہیں یہاں پر رس بیلا پر جو یہاں سے جو منتخب نمائن دے ہیں ان کی کارکردگی پر آپ کیا کہیں گے دکھو جہاں تک کہ ہیلتھ ڈپارمنٹ کی کارکردگی سب سے ڈکی چھپی نہیں ہے ہم اس پر اس کو کبھی بھی ایکسپیر نہیں کریں گے کیونکہ بلکل ہیلتھ ڈپارمنٹ کی نلاقی ہے جہاں پر ہمارے آسپیٹل میں لوگوں کو ڈسپیٹل تک گولی نہیں ملتی ہے وقت اتنی کیجولٹی ہوئی ہیں اتنے لوگوں کے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کوئی آرنجمنٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے حتیٰ کہ شروع کے دور میں بھی جب پہلے گورنمنٹ بھی تھی تو اس وقت بھی ہم لو ہماری ٹیم تھی پوزیشن کی ہم لوگ نے سیول ہسپیٹل جو پراپر کوئٹا کا وزٹ کیا تھا تو وہاں کی حالت بھی ایسی تھی کہ جو اسی سچیوشن تھی کہ آپ دیکھے آدمی کوئی دل تکلیف ہوتی تھی کہ بھی ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں ہم کس جگہ رہ رہے ہیں اور یہاں پر تو کچھ بھی نہیں یہاں پر تو جو آپ دیکھیں ہیلتھ ڈپارمنٹ کا بلکل نالاک ترین ہے کہ ہم پر ڈوٹی آنز نہیں ہوتی ہیں یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے گ گرنگے کہ بھی گورنمنٹ کی کوئی بلکل نالاکی ہے جب کوئی قسم کا اس قسم کا یہاں پر نہیں ہو رہا ہے جس سے ایسا کوئی واقعہ ہو جائے جس کو اسٹور کر سکے تو اس کے لیے میں بالکل اس کی شدید موظمت کرتا ہوں اور کل انشاءاللہ کل نہیں آیستاری کو اسمبلی پلور پہ بھی بات کروں گا یہ اگر اس طرح ظلم رہا یہاں پر ہمارے اچانک اس طرح اسم کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس کو ہم اسٹور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی ارنجمنٹ نہیں ہے تو یہ تکلیف بات ہے شاملال صاحب آپ حکومت سے کوئی طرح سے جان پر جو لوگ آہ جن کی ڈیتھ ہوئے جو شہید ہوئے ہیں وہ غریب مزدور مسکین قسم کے لوگ تھے جو املاک کو نقصان ہوا ہے کرونا روپے کی تو اس حوالے سے حکومت بلوجستان سے وزیر اللہ سے کیا مطالبہ کریں گے کہ ان کے جو لوائکین ہیں ان کی کیا معاملت کی جائے یا ان کی کیا دیکھو ایک تو یہ آپ خود سنچیں یہ ایک قدرتی ایک سانخہ ہے یہ اس قسم کا واقعہ جو انہیں بہت کم ہوتے ہیں اور میں نے آتے ہوئے کیونکہ میری جب میٹنگ تھی میں نے آپ کو بتایا تو میں نے اپنے اپوزیشن لیڈر سے بھی روپیس کی تھی کہ میں نے کہا میں تو آوٹ آف کوئٹا جا رہا ہوں آپ کائنلی سی ام صاحب سے ملیں گے تو جہو یہاں پر کیجولٹی ہوئی ہے جو لاسز ہوئے ہیں تو سی ام صاحب کے نالج میں لائیں کہ لس بیلا کے لئے کچھ نو کچھ کریں اور انشاء اللہ ہماری کوشش ہے کیونکہ ہم گورنمنٹ میں تو نہیں ہے آپ بھی سمجھتے ہیں ہمیں اپوزیشن میں مگر پھر بھی تھوڑی بہت جو اس قدوس صاحب کے دور میں تھوڑی بہت جو اگر تھوڑی شنوائی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید ان کی داد رسی کے لئے ہم اپنی پوری کوشش کریں شاملال صاحب آپ کی تو اپوزیشن ہے لیکن وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے تو اس میں آپ کچھ بہتر اقدامات کر سکتے ہیں نہیں اس میں کوئی کوئی شک نہیں فرینڈلی بلکل ہے ہم اس لئے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے جو فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہوتی پھر تو پوری گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے ہم تو ان بھی جو ہمارے یہاں پر مہن ہیں جام صاحب ہے بوتانی صاحب ہے ہم ان سے بھی ارکوش کرتے ہیں آپ لوگوں کی توسط سے کہ ب بہت بڑا نوخہ واقعہ ہے بہت لوگوں کو لاسسز ہوئے ہیں بہت گریب لوگ ہیں ہمارے آنکھیں جو لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں ظاہر ہے گھر کا ایک بندہ جاتا ہے تو آپ سمجھو کہ پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم پوری کوشش کریں گے میری ان سے بھی روکوشٹ ہے اور جے آئی اپنا پورا کردار ادا کرے گی جو اس کے بس میں ہوگا انشاءاللہ